ابھی میں مجھے کسی راستے میں آ رہا تو مجھے ویڈیو بھیجی اس نے کہا جی ازرا بجان یہ دیکھ لیں ویڈیو دیکھ لیں تو میں نے کہا کیا ویڈیو دیکھوں اب ویڈیو دیکھا تو لڑکے اور ینگ لڑکیاں چھوٹی لڑکیاں اور جڑ کے ناچ رہے اس طرح فلموں میں گانے ہوں اس طرح کے جو پلکل اس طرح میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا جی یہ یونیورسٹی ہے آپ کی میں نے کہا یہ لڑکیاں سگلٹ پی رہی ہیں انہیں کہا پاچھے ہیں سگلٹی پی رہی ہیں لوگ ایتھے بچیاں دوسری نے نشے کر دیا نہیں کوئی کر لیا ایڈی بوری نہیں کی کر لیا جب میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ کسی انیویورسٹی میں چلے جو ابھی میرے ساتھ چلو کوئی جتنی انیویورسٹیاں لاہور میں ہیں جنرین کراچی میں جب میرے ساتھ کسی میں چلو آو دیکھاؤ کس طرح انسانیت بگ گئی ہے وہ کراچی میں کوئی فاؤنڈیشن ہے جے ڈی سی زکاة کٹھی کرتے ہیں لوگوں کی زکاة زکاة کٹھی کر کے تو ان کا ویڈیو ہے ان کا شتر مرک کھلا رہے لوگوں کو شتر مرک شتر مرک کا وہ بنا کے اپنا بریانی اور کیمہ اور یہ وہ کھلا رہے ہیں تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ شتر مرک تو بڑا مہنگا ہے تو انہیں کہا میرے گرے اپنے پہنے یقین کرو ابھی مجھے بہت ساتھی مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کو ایک بزرگ سے ملانا ہے میں کہا جی ضرور ملانا ہے کہتے ہیں وہ پنڈی رندر نے بزرگ ایسا کہتا ان کا نورانی چیرہ ہے جیسے چاند ہوتا ہے آپ شکل دیکھیں نا آپ شکل نہیں دیکھیں ان کا نوے سال پلاس ہیں وہ آپ شکل دیکھیں ان کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم الحمدللہ 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 اللذی حدانا إلى صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ وامتہ ازمین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهَ وَاكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ مَا مَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد قابل اترام دوستو میرے بزرگو برخوردارو اور معزز مستورات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے عقل السلیم عطا فرمائی ہے اس عقل کو استعمال کرنے کا بھی حکم ہے اس کو استعمال کرو جو عقل دی ہے اس کو استعمال تو کرو جو اس عقل کو استعمال کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامی ہوگی ہوتا ہے وہ آخر میں بھی کامی ہو جائے گا اور جو اس عقل کو استعمال نہیں کرتا اور ایسے ہی دیکھانے کے زندگی گزارتا ہے جو وہ کر رہے وہی کر رہے جو یہ کر رہے وہی کر رہے وہ یہاں بھی رول ڈال کے چلا جائے گا آگے بھی کچھ نہیں یہ زندگی بھی برباد آگے بھی برباد اس لئے یہ بڑی سمجھ کے زندگی گزارنے کی میرے دوستے جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا جو اپنے بارے میں نہیں جانتا جو اپنے بارے میں غور نہیں کرتا یہ بھی کوئی انسان ہے یہ کیا انسان ہے یہ جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں میں کدھر آئے ہوں مجھے یہاں کیا کرنا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اگر کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر معافی چلتا ہوں پھر یہ انسان کیا انسان ہے ایسی نام ہی اس کے ساتھ انسان کا لگا ہے جانور ہی ہے کیونکہ کھانا پینا کمانا کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو بڑے کرنا پھر مر جانا اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ جانور یہ جانور کا مقصد ہے انسان کا مقصد یہ نہیں ہوتا یہ تو ہر جانور بھی کرتے ہیں جانور ہی کھاتے کماتے ہیں چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کو پیدا کرتے ہیں ان کو بچوں کو پالتے ہیں کھلاتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں تو پھر یہ انسان بھی یہی کر رہا ہے تو فرق کیا ہوا اس لئے میرے دوستو یہ سمجھ کے زندگی گزارنے کی ہے بڑی اکلمندی سے زندگی گزارنے کی ہے حلال حرام کا مسئلہ انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے نہیں ہے پاکی نہ پاکی کا مسئلہ انسان کے لئے ہے جانور کے لئے تو کوئی نہیں حلال حرام کا مسئلہ جانور کے لئے ہے انسانوں کے لئے اگر اس نے ان چیزوں کے اندر زندگی گزارنے ہی نہیں کوئی پتہ ہی نہیں کرنا میرے لئے حرام کیا ہے حلال کیا ہے پاکی کیا ہے نہ پاکی کیا ہے جائز کیا ہے اگر پتہ ہی نہیں کرنا پھر جانور ہے پھر انسان کدھر ہے پھر اس کی شکل انسانوں والی ہے یہ انسان نہیں ہے ہر انسان ہر چیز جو ہے اپنی صفات سے وہ بنتی ہے اگر پھول ہے مثال کے طور پر پھول ہے پھول اس میں خوشبوئی نہیں پھول کی تو خوشبوئی ہوتی ہے اس میں خوشبوئی نہیں کاغذی پھول جتنا مرضی خوبطورت بنا لے اس کے اندر خوشبوئی تو نہیں آسکتی کیا کہہ دا سکتی ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی میرے دوستو ہم انسان ہیں یا انسان تو صفات سے بنتا ہے کہ اس کے اندر انسانوں والی صفات ہیں کس کو پتا ہے کیا چیز میں نے کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے کونسا کام کرنا ہے کونسا نہیں کرنا اس کو پتا ہے اگر پتہ ہی نہیں ہے پھر یعنی کسی کے سامنے یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی دن آئے گا جب پوچھا جائے گا کھڑا کیا جائے گا کہ بھائی جان بتائیں بتا میرے پیارے کیا کر کے آیا ہے ہوئی 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 کیا وہ دن ہوگا جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا اور اس کی تانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی جیسے بکری کا پیدا ہوتا جو بچہ ہے نا جو ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی تانگیں یوں یوں کانکتی ہیں پھر گر جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے اس طرح کی کیفیت ہوگی انسان کی اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوگا جب دیکھے گا نا اس طرف جنت ہے اس طرف جہنم ہے ادھر ترازو لگاوا ہے ترازو یوں یوں کر رہا ہوگا یہ دن آئے گا ایک دن آئے گا جب تمہارا سارا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا اکرا کتاب پڑھ اپنی کتاب یہ کیا کر کے آیا ہے وہ جو یوں دیکھے گا تو دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ اے اس نے تو ذرا ذرا اچھی چوئی چیز چھوڑی نہیں تو سب کچھ ہی لکھا بیسے اس میں تو کاک ایک کی بھی لکھا ہوا ہے یہ دن آنا ہے اس دن کا اگر ادراک نہیں ہے میرے دوستو پھر جانور ہو آپ انسان نہیں ہو اگر اس دن کو سامنے لکھ کے زندگی نہیں گزار رہے آئی جان دے سادانو کی سوادانا سلے ملائیاں آون دےو یہ دین ہمارا صرف نماز روزے کی گیم نہیں ہے یاد اکھنا نماز روزے کا نام دین نہیں ہے دین ایک زندگی کا نام ہے کہ بتاؤ بولتے کیا تھے یہ رمضان شریف کیوں بلایا رہا ہے رمضان شریف اس کی نیٹ پریکٹس کے لیے آیا ہوا ہے نیٹ پریکٹس کے لیے کہ اپنا دیکھنا ٹھیک کر لو اپنا بولنا ٹھیک کر لو اپنا سننا ٹھیک کر لو وہ تمہیں نہیں پتا یہ دیکھنا اور بولنا کہاں لے جائے گا ایک صحابی اب تو ہم یہ بات کرتے ہیں درتے ہیں کہ لوگ کوئی سننے کو تیاری ہی نہیں ہے وہ کہتا چھڑو مولوی جی کرنا کی کرتے ہو تسیر ابھی میں مجھے کسی نے ابھی کسی نے راستے میں آ رہا ہے تو مجھے ویڈیو بھیجی اس نے کہ جی ازرا بجن یہ دیکھ لیں ویڈیو دیکھ لیں تو میں نے کہا کیا ویڈیو دیکھوں اب ویڈیو دیکھا تو لڑکے اور ینگ لڑکیاں چھوٹی لڑکیاں اور جڑکے ناچ رہے جس طرح فلموں میں گانے ہوں نہیں اس طرح کے پھلکل اس طرح میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا جی یہ یونیورسٹی ہے آپ کی یہ یونیورسٹی ہے لاہور کی مشہور یونیورسٹی ہے اس کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہے اب وہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے جو بچیاں وہ ناچ رہی ہیں ان کے ماں باپ نے نہیں دیکھی ہوگی کیا کہلا ان بچوں کے لڑکوں کے جو ناچ رہے ہیں ماں باپ نے نہیں دیکھی ہوگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب بنایا ہے کہ شروع شروع میں اس کو ایک چیز بری لگتی ہے جب اس کو بار 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 دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے شروع شروع میں بدبو آتی ہے میں جب نیا نیا تبلیغ میں لگا تو میں نے مولی تاریخ مل سکتا ہے میں نے کہا مولانا یار ایک بار بتاؤ پہلے تو میں جب دوسرا کام کرتا تھا تو لڑکیاں آکے گلے سے بھی لنگ جاتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا اب تو یہ جو گھر میں کام والیاں ہیں ان پہ نظر پڑ جائے تو طبیعت آواز آ رہا جاتی ہے خراب رہا جاتی ہے اس کا یہ کیا ہے انہوں نے بڑی پیاری بات کی آج مجھے یاد آگئی کئی سال پہلے انہوں نے کہا نیمیاں نشان سفید کپڑے پہ لگتا ہے نشان سفید کپڑے پہ لگتا ہے جس پہ پہلے ہی پانچ ہزار نشان لگا اس پہ ایک اور لگ یہ کیا ہوگا پہلے ہی اندر گندی گند ہے تو وہاں اور گند ہو جائے گا پھر کیا وہ تو کوئی ساف کپڑا ہوگا اس پہ ایک داگ لگے گا تو نظر آئے گا دور سے اگر یہ کپڑا داگ اس پہ ایک داگ لگائیں نظر آئے گا اگر پہلے ہی اس پہ ہزار لگا تو پھر نظر آئے گا آہستہ آہستہ آدمی سب بھول جاتا ہے کہ یہ کیا وہ کہنے بچے کوئی گل نہیں وہ کہنے نہیں ان ایشو گا یہ ایشو نہیں اسے تو معشد کی بات کرو چھوڑو یہ باتیں یہ پرانی ہوگی بات ہے یہ بے ہے کوئی ایسی بات لیکن میرے دوستو یہ ایک دن بھرنا پڑے گا سب کچھ بھرنا پڑے گا مسلمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور ہے یاد رکھنا غیر مسلم کا اور ہے ہم غیر مسلموں کے طریقے پہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا آئی ایم ایف نے پیسے دے دیئے ایک ارب تئیس کروڑ ڈالر مل گیا ہے کامیاب ہو گئے ایک اور کہہیں ایک اور لکست ملے گی تو ہم پھر سٹیبل ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے چاہے سو کروڑ سو کروڑ ارب کی قسطیں مل جائیں ہم کبھی نہیں سٹیبل ہو سکتے یاد رکھنا ہم نہیں ہو سکتے اور جمان نہ ہو جائے بھی ہم نہیں ہو سکتے مسلمان سود کا کام کر کے سود پیسے لے کے کامیاب نہیں ہو سکتا یہ اوپر سے تہہ ہو چکا ہے کہ تم نے کہا میں وہ سکتے یاد رکھنا تم بے حیائی کر کے اپنی بچے بچیوں کو ایسے سکولوں کالجوں میں ڈال کے ایسی انیورسٹیوں میں ڈال کے جہاں تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بن رہا ہے بچے کے ساتھ یہ بچہ کیا کر رہا ہے جاؤ جا کے دیکھیں انیورسٹیوں میں میں اس دن کسی کسی نے مجھے کہا یہ ایک پلوٹ ہزارا دیکھ لیں یہ انیورسٹی کے ساتھ ہے تو یہ درہ دیکھ لیں یہ پلوٹ جو ہے انیورسٹی والوں کو بکوا دیں تو میں اس پلوٹ کے وہ پیچھے سے تھا ایک دسٹورن سا بن رہا تھا اس کے پیچھے پلوٹ سا سارا تو میں اس سے اندر گیا پلوٹ تو پیچھے ایک گلی سی بنی تھے اس میں لڑکے لڑکییں بیٹھے یا سوٹیں مار رہے تھے چھپ کے وہ اندر لڑکے لڑکیاں بیٹھے بلکل کوئی پروبلم نہیں لڑکیاں یا لڑکیاں چھوٹ بچے سیگرٹ پی رہے ہیں میں نے کہا یا یہ لڑکیاں سیگرٹ پی رہے ہیں انہیں کہا پلوٹ سیگرٹ نہیں پی رہے ہیں ایتھے بچیاں دوسری نشے کر دیا کوئی گل نہیں ایڈی بولی نہیں باقی ساری آئیس لے رہی ہیں ایتھے سیگرٹ پین دیا کوک کر دیا بچی ایتھے دوسری کلنگ ہی کر رہا سیگرٹ کوئی ایسی برائی یہ ہو جاتا ہے پھر میرے پیارو جب یہ ہو جائے گا تو ہم سمیتے دنیا میں ترقی کر جائیں گے ہم ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے اپنی عزت کو نلام کر کے اپنی حیاء کو بیچ کے یہ مسلمان دنیا میں ترقی کر جائے گا پھر یہ اس جہان کا مالک اللہ نہیں ہے پھر کوئی اور ہے اگر ایسا ہونا ہے تو پھر اللہ نہیں ہے اس کا مالک کوئی اور ہے اگر اس کا مالک اللہ ہے اور جو اللہ ہے تو میرے دوستو یہاں اللہ ہی کی چلنی ہے اللہ نے ہمارے مطابق اپنے قانون نہیں بدلنے ہمیں ہی بدلنا ہوگا ہمیں سیکھنا پڑے گا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ جو اگلی جنریشن ہے نا جو یوتھ جو کہتے ہیں ان میں بڑا پروٹینشل ہے خدا کی قسم بڑا پروٹینشل ہے بڑے سمجھدار بڑے انٹلیجنٹ بچے ہیں یہ لیکن کاش کوئی گائیڈ کرنے والا ان کو صرف ان کو صرف استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے ظالم اپنی سیاسی سیاسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں ان بچوں کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی شاید ہی کوئی فکر کرتا ہوں کہ صحیح ٹریک پہ ڈالنے کس طرح ان کی آنکھوں میں حیاء آ جائے کس طرح ان کا بول میٹھا ہو جائے کس طرح یہ اوچے اخلاق والے بن جائیں کوئی ہے یہ فکر کرنے والا اپنے مان سے بتاؤ کوئی لیڈر مجھے بتاؤ اس طرح کا جو یہ لیڈر یہ سوچ رہا ہو کہ ان بچوں کے اندر انسانیت کیسے آ جائے میں نے تو کوئی دیکھا نہیں ایسا لیڈر آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیں قومیں قومیں ایسے نہیں بنا کرتی کہ سود پہ پیسے لے گئے ہم کام بن جائیں گے بس ہمارا کو مقصد نہیں ہے معیشت ٹھیک کر لو معیشت ٹھیک کرو کیا معیشت ٹھیک کر لو وہ قومیں ختم ہوگی معیشت کیا کرے گی قومیں ختم ہوگی یہ تو انسان ہی ختم ہوگئے بتاؤ جس مرضی جب میں میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ کسی انیوجستی میں چلے گئے ابھی میرے ساتھ چلو کوئی جتنی انیوجستی ہیں لاہور میں ہیں جنید ایسے کراچی میں ہیں جب میں میرے ساتھ کسی میں چلو آو دکھاؤ کس طرح انسانیت بھگ گئی ہے کس طرح بھگ گئی ہے ہماری بچے اور بچی ہیں کس طرح بھگ گئی ہیں اور ان یونیورسٹریوں کے مالکان میں نام لے تک اس کو جانتا ہوں وہ کہیں فجر دے نمازی نے پکے یہ نمازی آدمی ہیں پوری زکاة دینے والے ہیں اور ان یونیورسٹریوں میں ان بچیوں اور بچیوں کو تبایہ کر کے یہ زکاة ادا کر رہے ہیں سمجھے لیے کیا ہو رہا ہے یہ نیک بنے ہوئے یہ نیکیاں نہیں چلنی یہ نہیں چلنی جب مرضی کر لو لوگوں کو دھوکہ دے دو گے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ فراڈ کر کے نہیں چلنیاں کم یہ خدا کے لیے اوہ یونیورسٹریوں والوں ایک یونیورسٹری والے کو میں نے کہا تھا میں نے کوئی ایک سیگریگیشن کر دے ایک یونیورسٹری ہے یہاں پہ رائیوینڈوڑ پہ بڑی یونیورسٹری ہے اس کے مالک کو میں نے کہا میں وہاں انہوں نے مجھے ہائر کیا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو آپ ایک ہفتے میں ایک لیکچر دے دیا کریں آنکہ میں لیکچر دے نہیں جانے لگ گیا میں نے کوئی تین چار مہین لیکچر دیئے تو اس کے بعد انہوں نے کا فون ہی نہیں آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا اس کے میں نے پوچھا جس مجھے فون کرتا ہے میں نے کہا میرے دوبارہ لیکچر کے لیے فون نہیں آیا انہوں نے کہا نہیں بات تجھ رہن دو کیا ہوا انہوں نے کہا تو ہی تباہ کر دے ہو سارا انیورسٹری تباہ کر دے ہو میں نے اس کو مالک کو کہا میں کہا حضرت آپ کو ایک مشورہ دوں کہہ نے کیا میں کہا یہ سیگریگیشن کر دیں لڑکیاں الائے لائے 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 ل اس پیسے سے زکاة دے گا یہ زکاة نہیں لگنی ہوئے فروڈی ہے نہیں لگنی یہ زکاة یہ دھوکہ کسی اور کو دیں جا کے یہاں تھا چلو ڈالے کے پچھے لے کے پھر جاؤ گے چند دن ایام مادودات کہہ دیں جناب ایک کنال کی ہمارا یہ کالج آتا تھا اللہ نے لہرے بیرے کر دی ہیں آپ دیکھیں میری وی ایٹ دیکھیں اور ڈالے دیکھیں آگے پیچھے آپ ڈالے دیکھیں کتنے دن کرو گے لیکن میرے پیارو یہ زندگی سمجھ کے گزارو خدا کا واسطہ ہے یہ سمجھ کے گزارو اس طرح نہ کرو یہ ایک نہیں ہے یہ ہر معاملے میں ہے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے ہم انسانی اس سے دور جا رہے ہیں ہم انسانی اس سے دور نکل گئے ہیں وہ کراچی میں کوئی فاؤنڈیشن ہے جے ڈی سی کے پاس نہیں جے ہاں کیا ہے وہ جے ڈی سی زکاة کٹھی کرتے ہیں لوگوں کی زکاة زکاة کٹھی کر کے تو ان کا ویڈیو ہے ان کا شتر مرک کھلارے لوگوں کو شتر مرک شتر مرک کا وہ بنا کے اپنا بریانی اور کیمہ اور یہ وہ کھلارے ہیں تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ شتر مرک تو بڑا مہنگا ہے تو انہیں کہا میرے گڑے اپنے پہنے ہیں انہیں کہا یہ رمضان سے پہلے یہ شتر مرک تیس ہزار روپے کا تھا رمضان میں ڈیل لاکھ کا مل رہا لیکن میں کھلارے لوگوں کو لوگوں کی زکاة صدقات کے پیسوں سے وہ کھلارے ہیں اوہ بھائیو اکل کرو خدا کے لیے جس طرح زکاة دینا فرض ہے یاد رکھو جس طرح زکاة دینا فرض ہے اسی طرح زکاة کو کس کو دینا ہے یہ بھی فرض ہے اگر اس کو زکاة دی جس کو زکاة نہیں لگتی تھی تو یہ زکاة نہیں ادا ہوگی یہ جو بڑے 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 ادارے یہ نیا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ اسپطال بن رہے ہیں زکاة دو یہ فلانا ٹرسٹ ہے یہ فلانا ٹرسٹ ہے کوئی چکر نہیں ہے ان کا کوئی نظام نہیں ہے زکاة استعمال کرنے کا زکاة کو کے لیے زکاة ادا کرنے کے لیے بندے ڈھوڑنے پڑتے ہیں حکم ہے یہ کہ ڈھوڑو ڈھوڑو ان لوگوں کو جن کے رنگ زرد ہو چکے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے خوددار لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے ان کو ڈھوڑ کے ان تک زکاة پہنچانا یہ بھی تمہارے ذمہ ہے یہ جو سڑکوں پہ یہ جو مانگ رہے ہیں زکاة پیسے مانگ رہے ہیں صدقہ دخلات ہے بلکہ نہیں لگتی زکاة ان کو یاد رکھنا یہ کاروبار پہ آئے ہیں ان کا تو بزنس ہے عید قریب آنے والی یہ سب لوگ آگئے ہیں پڑنا تو آگئے نہیں کو کل مجھے ایک بندر فیکٹری والے بتایا اس نے کہا دو بندے میری فیکٹری میں کام کرتے تھے میرے پاس فیکٹری میں ملازم تھے میں اس نے اگلے دن ایک دن کتا میں گیا تو چوک بھی وہ بھیگ مانگ رہے تھے تو میں نے کہا تو کمشڑ کے بھیگ مانگنا پہ انہیں کہا یہ بہتر بزنس ہے یہ بزنس بہتر ہے پچیس کروڑ چوویس کروڑ عوام میں سے ابھی میں نے ریویو پڑھا ایک اس میں کہا یہ پانچ کروڑ پاکستان میں لوگ بھیکاری ہے پانچ کروڑ اور ایک بھیکاری کی ایورج انکم جو ہے وہ ساٹھ ہزار پہ مہینے کی ہے جبکہ میرا ڈرائیور جو ہے اس کی طرح پنتیس ہزار روپہ ہے بھیگ مانگنے والے کی انکم ساٹھ ہزار روپہ ہے وہ پاگل ہے کہ نظر نہیں کرے ہم نیکی کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہوتی ہے ہم نیکی کر رہے ہیں اپنی طرح سے لوگوں کو بھیکاری بنا رہے ہیں وہ کہنے یار مسکین ہے کہ دیو بھائی کس کو زکاة دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ ساتھ حکم ہے پھر غور سے سن لو زکاة کا ادا کرنا فرض ہے اور حق دار تک پہنچانا بھی فرض ہے یہ خالی نہیں میں بہت دیتے ہیں گل مگ گئی ہے ایسے نہیں مکی گل ایسے گل ایسے نہیں مکتی مال کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا یہ سوال ہوگا کیا مطلب حالی یہ نہیں ہو کہ مال کیسے کمایا نہیں خرج کہاں کیا تھا خرج کہاں کیا تھا اس کا بھی سوال ہوگا زندگی گزار نہیں ہے یہ سیکھنی پڑتی ہے بھائیو یہ سیکھنی پڑتی زندگی اب بتاؤ اپنے ایمان سے کون تاجر ہے جسے کوئی تاجر کہ جس تاجر کوئی پتا ہو کہ میں پیسے کما تو چلو یہ تم سمجھ آگئے کہ پیسے میں کوشش کرتا ہوں میں صحیح کما ہوں لیکن خرج کہاں کرنے کتنوں کو بتا اس بات کا میں نے کتاب چھپوائی ہے جس میں پچیس صفات لکھی ہیں تاجروں کی وہ میں ابھی ابھی شب کی آئی ہے آج ہی میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا کم از کم کاروبار کرنے جو کاروبار کرنے جو کاروبار کرنے جو پتا ہے کاروبار کرنا کیا ہے یار خدا کے واسطے چھوٹی سی کتاب ہے چھوٹی سی کتاب دیکھیں کل چھپوائی ہے پھر چلو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں ہم تو پہنچائیں لوگوں کو پھر کسی طرح یار سمجھ لو زندگی کیسے گزار نہیں ہے آدمی کام شروع کرتا ہے خیر کا وہ ساری زندگی چلتا ہے یاد رکھنا یہ رمضان خالی روضہ رکھنے کے لیے نہیں کہ روضہ رکھو بس ٹھیک ہے پکھا رہے شام روضہ کھولو تو کھاؤ جو مرضی بس ختم ہوگی نہیں یہ ایک محنت کا مہینہ ہے بھائی یہ ایک محنت ہے ایک کام ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے بڑی زباری ذمہ داری ہے مجھ پہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ جن لوگوں نے اپنے بچے بچیوں کو کالیجوں میں یونیورسٹریوں پڑھنے کی بھیجا ہوا ہے اور بھیج کے فارق ہو گئے ہیں جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اس کے بچے سے رات میں ایک بچے سے ملا میں نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہا ہوں اس نے کہا جی میں فاؤنڈیشن کر رہا ہوں فاؤنڈیشن میں نے کہا پھر جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں اس کو تو پتا ہے پیسے بچوں کو بار ہی بیجنے بس بار سے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس سے کچھ حروقار نہیں اس کا لیبل لگ جائے گا کہ یہ فلانے میاں صاحب کا بیٹا ہے انگلینڈ کے فلانے جگہ پہ پڑھتا ہے بس وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کچھ بتا نہیں یہاں انڈیوستیوں میں بچے بچیاں کیا پڑھ رہے ہیں انڈیوستیوں میں کیا ہو رہا ہے کچھ بتا نہیں میرے کا تعلق اس بات سے بتا کروں ایسا نہیں یہ سوال ہوگا تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے تم نے کیا کیا اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے تم نے کیا کیا تھا بتاؤ یہ سوال ہونا ہے خالی یہ نہیں کہ پیسے کما کے دریجے تھے مجھے بچوں کو کہ کھاؤ پیو موجہ کرو پیسے میرے دوستوں میرے پیاروں پیسے نصیموں کی چیز ہے اس کا اکل سے کوئی تعلق نہیں ہے پیسوں کا تعلق خدا پاک کی قسم اکل سے نہیں ہے اگر پیسے اکل سے کمائے جاتے تو دنیا کا ایک بھی بے وکوخ مالدار نہ ہوتا اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات بتا رہا ہوں جتنے دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے ہیں جتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں ان میں سے موسٹلی لوگ انپڑھے موسٹلی اللہ نے یہ بتانے کے لئے کیا ہے کہ یہ یقین کرو ابھی مجھے بہت ساتھی جو ملے کے میرے ساتھ گیا مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کو ایک بزرگ سے ملانا ہے میں کہتے ضرور ملانا ہے کہتے ہیں پنڈی رندر نے بزرگ ایسا کہتا ان کا نورانی چیرہ ہے جیسے چاند ہوتا ہے آپ کی شکل دیکھیں نا آپ شکل نہیں دیکھیں نوے سال پلاس ہیں وہ آپ شکل دیکھیں ان کی کتنے کیا نور ان کے چیرے پر میں کہا یا مجھے ساتھ لے جانا ضرور ہم بھی زیارت کریں گے نیک لوگوں کی زیارت کرنا تو بتاتے خود دیکھ عبادت ہے اب اس کی تعریفیں کرتے 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 آخر یہ کہا اس نے کہا نماز نہیں پڑھ دیں بابا جی نماز نہیں پڑھ دیں لیکن بڑھے نیک آدمی میں کہا پاگل ہے وہ تیرا بابا پاگل ہے کہتا ہی کیا کرے اتنے بڑے میں کہا مجھے اور نہ کوئی سن لیں میں نے کہا یہ دیکھو جس کی جس کی قبر مبارک پہ آئے ہو سامنے حضور اکیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں اتر تھی میں کہا وہ دیکھو جو لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبر پہ دیکھو لوگ کس طرح آ رہے ہیں تم کیا کرنے آئے ہو یہاں میں کہا اس کا فرمان ٹھیک ہے یہ بابے کا میں کہا اس کا فرمان یہ ہے اس قبر والے کا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں کوئی دین نہیں جس کا دین یہ کہہ رہا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں تم کہہ رہے ہو بڑا نیک آدم تم بھی پاگل ہوئی پاگل اس لیے میرے دوستو میرے آج ساری جو جمعہ کی یہ بات میں نے کی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ خدا پاک کے لیے اللہ کے لیے کہتا ہوں کچھ عقل سے زندگی گزارو میرے دوستو کچھ سیکھ لو کچھ قرآن پڑھ لو یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ قرآن کی برت دے ہے یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے اس کو کھول لو اس میں دنیا اور آخرت کا اولین اور آخرین کا علم اس میں ہے قیامت تک کہ آنے والا انسان اس سے علم حاصل کرے گا اس میں قیامت تک کہ آنے والا انسانوں کا علم ہے اس کو تو پڑھو یا اس کو پڑھے بغیر زندگی گزار رہے ہو پھر جانور ہو پھر انسان نہیں ہو اس کو پڑھ لو خدا کے لئے ورنہ یاد رکھنا یہ آخری بات سن لو ورنہ یہ قیامت تک دن یہ قرآن خدا کی قسم جنت میں نہیں جانے دے گا یہ کہے گا یا اللہ اس کو پکڑ دے اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا جتنی مجھے نہیں کیا کر لو اس کو نہیں اگر پڑھا پھج جاؤ انشانگلہ تو یہ رمضان میں نیت کرو کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے سمجھنا ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کریں باکر دعوان